بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ہمارے سامنے یہ مسکرات المصابح کی حدیث نمبر چار ہے ہم چار پانچ اور چھے حل کریں گے اس ویڈیو میں فرماتے ہیں وان ابن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال قال اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیال اسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے یعنی کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ پانچ چیزوں پر ہے یہاں پر ہم اس کو شہادتوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور شہادتی بھی پڑھ سکتے ہیں شہادتوں پڑھیں گے تو یہاں پر آحدوں نکال لیں گے یا الاول نکال لیں گے سمجھ رہے ہیں تو شہادتی عطف کریں گے ہم خمس پر مبدل من بدل کی ترقی بجائے گی شہادتی اللہ الہ الا اللہ گواہی دینا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز کو ادا کرنا وَإِطَاءِ الزَّكَاةِ زَكَاةِ ادا کرنا وَالْحَجِّ حَجْ کرنا وَصَوْمِ رَمَضَانَ اور رَمَضَان مبارکر وَزِرَخْنَا یہ حدیث متفقنا علی ہے پانچویں حدیثنا دیکھیں گے وَأَنَّ عَبِي حُرَيْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَبُو حُرَيْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ سے مروی ہے قالہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْإیمان بِزْعُونَ وَصَبْعُونَ شُعْبَتًا بِزْعُونَ وَصَبْعُونَ شُعْبَتًا ایمان کے ستر سے کچھ زائد شاخیں ہیں جی فَأَفْضَلُهَا تو ان میں سے سب سے افضل شاخ قول لا الہ الا اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا لا الہ الا اللہ کہنا ہے ایسے کہلی لا الہ الا اللہ کہنا ہے وَأَدْنَهَا اور اس کے سب سے ادنے یہ ہے اماتتُ الْعَضَى عنِ الطَّرِيقِ کہ سب سے ادنے یہ ہے کہ داستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا وَالْحَيَاءُ شُعْبَتٌ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْحَيَاءُ ایمان کا ایک شعبہ ہے شٹی حدیث کریں گے وَأَنَا عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عُمَرِ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَمَرِ رضی اللَّهِ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون مِن لِسَانِهِ وَيَدِ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہ سکیں جی ہاں وَالْمُحَاجِرُ مَنْ حَجْرَ مَعْنَهَا اللَّهُ عَنْهِ اور محاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو ترک کر دے یہ بخاری کے یہ صحیح بخاری کی روایتیں الفاظ ہیں ولی المسلم جبکہ مسلم کی روایت یہ ہے قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا قَالَ جی دریافت کیا اَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيُرُونَ کونسا مسلمان بہتر ہے جی قَالَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِ وَيَدِ کہ وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ دے سکے دیکھئے پہلے لسان کا زبان کا ذکر آیا ہے اس لئے کہ زبان سے آج میں جب کسی کو پریشانی پہنچاتا ہے تو یہ ہاتھ کی پریشانی سے زیادہ بڑھتی ہے عربی میں ایک شاعر ہے جراحات سنانِ لَحَلْتِيَامِ وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَاً لِسَانِ کہ تیر اور تلوال کے گھاؤ تو پھڑ جاتے ہیں لیکن زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے اللہ ہم سب کو اپنے مسلمان بھائی کو پریشانی دینے سے محفوظ سلما ہے سلام علیکم